ہم رمضان سپیشل میں بنانے جا رہے ہیں مسالہ باری کھٹی مرچ پکورا جو کہ افطار کی جان ہوتی ہیں بہت ہی آسان طریقے سے ہم یہ مرچیں بنائیں گے تو ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ رہا کریں تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ کا مس نہ ہو تو چلتے ہیں بنانے کے پروسس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویورز تو میں نے ایک کپ بیسن لے لیا تھا ایک بال کے اندر اب اس میں کچھ مسالے جائیں گے ہاف ٹی بل سپون نمک جائے گا ہاف ٹی سپون اس میں سفیز زیرا جائے گا دو پنچ میٹر سوڈا جائے گا ہاف ٹی سپون لال مل جائے گی ہاف ٹی بل سپون اس میں چلی فلیس جائے گی ہاف ٹی سپون کشمیری لال مل جائے گی ہاف ٹی بل سپون اس کے اندر سوکہ دھنیا جائے گا ہاف ٹی سپون ہی اس کے اندر حل دی جائے گی تو یہ تمام مسالے میں اس میں شامل کر دی ہیں مسالوں کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے میک شور کیجئے کہ کوئی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر اب ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں مینگو پاورٹ ڈالیں گے جو کہ اس کی جان ہوتی ہیں تو اسے بھی اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہ ہم ایک سائٹ پر کر دیں گے اب ہم نے ایک آلو بوائل کر لیتا ہے جسے میش کر لیتا ہے اب اس میں کچھ مسالے جائیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اس کے اندر حل دی جائے گی ہاف ٹیبل سپون سوکا دنیا ہاف ٹی سپون لال مرچے ہاف ٹیبل سپون اس میں کھٹائی پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں سفیز زیرہ جائے گا اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر ریگولر لال مرچ جائے گی تو یہ ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں املی کا پلپ ہے جسے میں نے بھگو دیا تھا اور گوٹلیاں نکال لیتا ہی یہ بھی اس میں شامل کر کے ہم نے سٹپنگ کے لیے تیار کر دیا ہے اب مرچیں ہم نے دھو کر ان کے اندر ہم نے کٹ لگا لیا تھا اور تمام ہم نے اس کے اندر سے بیچ نکال دیئے تھے اب یہ جو سٹپ ہم نے تیار کیا تھا ہم اچھے طریقے سے مرچوں کے اندر اس کی فیلنگ کریں گے میک شور کیجئے گا کہ یہ سٹپ اس کے اندر اچھے طریقے سے فیل ہو جائے کہیں سے مرچ خالی نہیں رہنی چاہیے اسی سے ہی ٹیسٹ انہینس ہو کر آتا ہے مرچ پکوڑا کا تو اوپر سے مو بند کر دینا ہے اسی طریقے سے تمام مرچوں کو ہم نے اچھے طریقے سے اس کے اندر سٹپنگ کر دینی ہے تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میں سٹپنگ کس طریقے سے کر رہی ہوں ایسے ہی آپ سٹپنگ کیجئے گا تو یہ مرچیں ہماری تیار ہو چکی تھی اب ہم ایک گھول بنائیں گے جو بیسر میں ہم نے مسالے تمام مکس کر کے رکھے تھے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم نے ایک گھول تیار کر لینا ہے گھول بہت زیادہ رنی نہیں ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ تھک ہونا چاہیے تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہم تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے گھول تیار کر رہی ہوں اس طرح کی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے اور بلکل گھٹلی نہیں ہونی چاہیے تو اب ہم چلتے ہیں فرائے کرنے کی پروسس کی طرف اوائل ہم نے چولے پر رکھ دی ہے چولا ہمارا لو میڈیم پر اب مرچیں ہم نے اٹھا کر جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا اس کے اندر ہم نے اچھے طریقے سے کوٹنگ کر لینی ہے اور ایکسٹرا ہم نے اس کے اوپر سے بیزن ہٹا دینا ہے اس طریقے سے تو تمام مرچیں ہم نے اس طریقے سے فرائے کر لینی ہے میک شور کیجئے گا کہ مرچیں جلنے نہ پائیں گولڈن براؤن ہمیں کلر چاہیے مرچوں کا تو اس طریقے سے میں نے تمام مرچیں اس کے اندر شامل کر دی ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کس طریقے سے مرچیں فرائی ہوئی ہیں گولڈن براؤن ہوئی ہیں ہم یہ مرچیں نکال لیں گے اسی طریقے سے ہم تمام مرچوں کو فرائی کر لیں گے دوستو میں آپ کے لئے افتار کی نئے نئی ریسپیز لے کر آتی ہوں آپ مجھے فیڈ پیک ضرور دیجئے گا ریگولر میں آپ کے لئے ریسپیز اپلوڈ کرتی ہوں تو یہ الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہماری مرچے بن کے تیار ہو چکی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اسے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا چل دیوں پھر آنگی نئے ریسپی کے ساتھ بھی امان اللہ